ناخنوں کی صحت میں متعلق آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ناخنوں کے رنگ کا تذکرہ ہو رہا تھا کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ناخن بالکل سفید پڑ جاتے ہیں یا وائٹ ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں بعض اوقات تو یہ نورمل ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے اس میں ناخن سفید ہونا شروع جاتے ہیں اور خون کی کمی ہوئے سے بھی ناخن سفید ہونا شروعی آتے ہیں اس کے علاوہ تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے جگر کی بیماریاں ہیں سیروسس اف لیور وغرMax میں کرنک لینل فیلئر یعنی جب گردے صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ناخن سفید ہونا شروعی آتے ہیں اس کے علاوہ میبھی ناخن وایٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جگر کی بیماریاں ہیں یا گردے کی بیماریاں ہیں اس میں دیدہ پروٹین اور وہ بیماری ہیں جس میں پروٹین لوز ہو رہا میل ایزارکشن سنڈروم وغیرہ اس میں بھی جو ہوتا ہے ناخن سفید ہونا شروع جاتے ہیں اشراف صاحب سفید ناخنوں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی کبھی ناخنوں کے اوپر سفید رنگ کا ایک نشان بھی آ جاتا ہے جس کو اکثر اور بیشتر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلشم کی کمی کی وجہ سے بچے کے ناخنوں میں آیا ہوا ہے یا کیلشم سے اس کو کافی لوگ منسلک کرتے ہیں تو یہ جو سفید نشان پڑھتے ہیں ناخنوں پر ان کی کیا وجہات ہوتی ہیں یا کیلشم سے کوئی بات بہت ہے کیلشم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے سب سے پہلا تو یہ آپ کر لیں کہ کیلشم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے نا صرف بچوں میں سفید اس طرح کے داخت پڑھ جاتے ہیں ہم اپنی زبان میں پنکٹیٹ لیوکو نیکیا کہتے ہیں یہ پنکٹیٹ یعنی چھوٹے چھوٹے سے داخت سے سفید پڑھ جاتے ہیں بعض اوقات پڑھتے ہیں بعض اوقات صحیح ہی آتے ہیں تو کیلشم اس کا کوئی رول نہیں ہے دوسرا جب یہ پنکٹیٹ لیوکو نیکیا ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کیلشم دینا شروع کر جاتے ہیں پھر ہمیں بھی آکے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اتنی عرصے سے کیلشم کھلا رہے ہیں یا نہیں ہوگا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ناخن بڑھ رہا ہوتا ہے نیل میٹرکس پر اگر کوئی چھوٹ لگ جائے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی چھوٹے ہیں ایسے لگتی رہتی ہیں تو وقتی طور پر جو ہے نا اس جگہ کی بلڈ سپلائی جو اسے کہنا چاہیے کہ وہ ٹوف ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ سفید نشان کی صورت میں آ جاتا ہے اثر وائز یہ کیلشم کا نہیں ہے بہت زیادہ امس کنسیٹ فینیس میں کہ جناب یہ کیلشم کی وجہ سے ہو گیا یہ نارمل ہوتا ہے اچھے خاص ہے اگر آپ ان کا کیلشم ڈیویل کرائیں تو وہ موردن نارمل ہوگا لیکن پھر بھی کیلشم کو موردن الزام ہمارے جلد میں ہر چیز کو کیلشم پیچھے پڑ جاتے ہیں برس ہو گیا کیلشم کی کمی سے ہو گیا سفید آگ پڑ گیا یہ غلط فہمی ہے اور کیلشم مطلب یہ ہے کہ کیلشم کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لینے کا کیونکہ یہ نہیں ہے کیلشم اپنے طور پر نہیں جائے بلکہ کسی بھی دوائی کو اپنے طور پر لینا نہیں چاہیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ کیلشم بجائی ہے کہ آپ کے جلد یا ناکھون کے لیے فائدہ مند ہو یہ آپ کے گردے میں پتری بنا دے گا جا کے تو یہ اس طرح سے نہیں مسئلہ وہ کرنا چاہیے ہمارے یہ سیلک میڈیگیشن بہت ہوتی ہے ہم دو سال سے کلا رہے ہیں سال بھائی پہلے دیکھ تو لو آپ نے داکٹر کے پاس جا کے بھی تو کوئی مشورہ کر لے ہم ناکھونوں کے رنگ میں آنے والی تبدیلی کبھی کبھی ناکھونوں کو سیاہ بھی کر دیتی ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلے ناکھون کالا ہو جاتا ہے چوٹ کی وجہ سے سب سے پہلے common things comes out کوئی چوٹ لگی جی دروازے میں ناکھون آ گیا توڑا لگ گیا کام کے دورانیا کوئی اور ٹراما ہو گیا اس کی وجہ سے ناکھون جی ہے وہ کالا ہو جاتا ہے پھر دوسرے انفیکشن جیسے میں نے بتایا کہ گرین ناکھون سوڈو مناسب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ناکھون کالا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ڈرموٹولوجیگل کنڈیشن ہے وہ ایک خطرناک ہے وہ مطلب ناکھون میلونوم آف ترنیل کہلاتا ہے کہ مطلب وہ ناکھون کا کینسر ہے اس میں جو ہوتا ہے ناکھون اس میں بھی کالا ہو جاتا ہے اور مطلب اگر گینگرین ہو گئی آپ کے پیر میں وہ ہاتھ میں کہیں پر بھی ناکھونوں کے پاس اس میں بھی جو ہے وہ حصہ کالا ہو جاتا ہے اچھا ناکھونوں کا کینسر اور کس کس طرح کی علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے ناکھون کا کینسر جو ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ناکھون کے اندر جو ناکھون نیل بیڈ ہے مطلب ناکھون کے نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر کوئی گروت ہو کینسرس گروت ہو اور وہ جو ہے وہ اوپر جب اوبرتی ہے تو ناکھون کو توڑ پڑ کے رکھ دیتی ہے مطلب آپ یہ سمجھیں گے جناب کوئی دانہ نکل آیا ناکھون کے نیچے پتہ نہیں چل رہا وہ ناکھون جو ہے اوپر سے اٹھ گیا ناکھون ٹوڑ گیا پھون نکل رہا ہے پیپ نکل رہا ہے انفیکشن ہے جناب انٹی بائٹک کے کورس کیے جا رہے ہیں صحیح نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا جو میدنوم آف دنیل ہے وہ کالے رنگ کا ہوگا وہ ایک کالا سا جیسے تل جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کے ناکھون میں نمودار ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع کرے گا اور وہ ایک کالی لکیر یا کالا سا نشان جو ہے وہ آپ کے ناکھون کو پورا طریقے سے جو ہے وہ انوالف کر دے گا تو اس سے پتہ چلتا جب وہ کالا ہونا شروع ہو جائے ناکھون اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو کچھ میں اور پھر اس میں درد وغیر ہونا شروع ہو جائے بلیڈنگ اس میں شروع ہو جائے کالر چینج ہونے لگے اور سراؤنڈنگ ایریا مطلب انفیکٹڈ ہو جائے تو پھر فوری طور پر اس چیز کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کنسیڈر کے نہیں جو ہے کوئی اپنے ڈرماتولوجس کو دیکھائیں اس پر توجہ دیں کہ مجھے چوٹ نہیں لگی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا یہ ناکھون کالا کیسا ہونا شروع ہو گیا یہ خطرناک چیز ہوتی ہے بلیک نیل جو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناکھونوں کے بڑھنے کا عمل کچھ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے کہ ناکھون آس پاس کی جلد میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں یا انگرون تو اس انگرون نیلز کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ زیادہ تک پیر کا انگوٹھے کا ناکھون انگرون ہو جاتا ہے اندر دھس جاتا ہے ہونے کو تو کسی بھی ناکھون میں انگلی کے ہاتھ کے پیر کے ناکھون اندر دھس سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ انگرون جو ہوتا ہے یا ناکھون جو اندر دھس سکتا ہے پیر کے انگوٹھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کافی موڈرن آئیز ہو چکے ہیں فیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے پتلے سے پتلی باریک آگے سے جو چونچ والے جوتے ہوتے ہیں وہ پہنے جاتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ تنگ جوتا پہننا شروع کر دیا ہے تو وہ دبائے گا سائیڈ سے گوشت کو ناکھون جو ہے وہ سائیڈ سے گوشت کو دبائے گا اور اس کے معاملے میں علاج سے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہاں اس کا علاج میں باتاتا ہوں آپ کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروپر ڈرما ٹھولوجس کے پاس نہیں جاتے وہ اپنے کسی بھی قریبی جرعہ کو ادھر میں نے بہت دیکھا جی وہ کیا ہوا جی ناکھون انہوں نے کہا کہ نکالنا پڑے گا یہ علاج سے اس کا یہی ہے اس ناکھون کو نکالیں کیونکہ وہ گوشت کے اندر دھس رہا ہے وہ گوشت کے اندر دھس رہا ہے لیکن کیا ہے کہ جب وہ نکلوا کے آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بھی وہ ایسے ہی ناکھون آکے گوشت میں دھسنا شروع جاتا ہے تو دو تین مردہ کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کہ جناب وہ جا کے کسی پروپر سرجن کو دکھائیں یا سرما ٹھولوجس کو دکھائیں جب بھی وہ نکلوا کے ناکھون دوبارہ دو مردہ جرہا کو دکھائے تین مردہ دکھائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انجن کو ریل گاڑی کو چلنے کے لئے پٹریوں کی ضرورت ہوئی ہے تو وہ میلوں ناظروں میں کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ انجن کو کھیت میں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا دھسا ہے کہ زمین میں تو وہ یہی ہے کہ جس وقت وہ آپ کا جو نیل بیڈ ہے نیل بیڈ ہے یعنی ناکھون کے نیچے کا گوشت ہے اس کو آپ جب تک سیدھا نہیں کریں گے اور اس کا باقیدہ پروپر بنانا پڑتا ہے نیل بیڈ کو بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ جو زائد گوشت آپ کا جو ہے ناکھون کے اندر دھستا اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ اب جو ناکھون آپ کا ہوگا اور سائٹ سے ناکھون کو بھی ٹرم کرتے ہیں کاٹتے ہیں تاکہ جو نیا ناکھون آئے وہ بالکل سیدھا جائے وہ پٹری کے اوپر جائے وہ یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ دھست جائے لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے کہ آپ کو جوتا اس طرح کا نہیں پہننا ہے ٹائٹ ہل پٹنگ چوز جو ہوتا ہے وہ نہ پہنے کوئی بھی ایسا وہ نہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو بچائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ ہو اور علاج کیا یہ پیر پہ پیر جو لگ جاتا جاتا ہے نا ان لوگوں کا کسی سے چلنے میں اور بھیڑ میں چلنے سے بچیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بچائیں جب آپ کو یہ ہے کیونکہ اگر خدا نہ ہاں صاحب کو یہ لگ گیا ایک مطلب پاؤں کسی کا اپریشن کے بعد تو وہ پھر دوبارہ اس کو تھسنے کے چانسے ہو جاتا ہے اچھا راک صاحب کبھی کبھی انہی ناخنوں میں مڑنے کا عمل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انگلیوں کی تشبیہ اس طرح سے مطلب تشبیہ ہونے لگتی ہے ڈرم سٹکس کے ساتھ یعنی یہ ناخن اندر کی طرف مڑ کر فولڈ ہو جاتے ہیں اور کروڈ ہوتے ہیں تو ان ڈرم سٹکس سنگر کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ ان کا کہتے ہیں بکراتی ناخن یہ سب سے پہلے بکرات ہپوکریٹ نے جو تھا اس کو پانچمین بیفور کرایس قبل مسیح میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ سائن ہے یہ کلبنگ آف دا فنگر سکالاتی ہے یہ کلبنگ آف دا فنگر سکالاتی ہے یہ کلبنگ موٹے موٹے سے ہو جاتی ہے پوری ناخن انگلی کا جو پورا ہے وہ بلکل موٹا ہو جاتا ہے ناخن ایسا کروڈ جیسے کلی کی تیلی چاہتا ہے بلکل کروڈ ڈرم سٹک کی طرح جو ہوتا ہے بلکل ایسا موٹا سا ہو جاتا ہے ناخن تو یہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ تو فیملیل ہوتا ہے خاندانی ہوتا ہے لوگوں کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن فیفٹی پرسنٹ لوگوں میں یہ بڑی جیسے کہنا امپورٹنٹ اندر کی جو انٹرنل سٹرمک ڈیزیزز ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے اب اس میں دل کی بیماری ہیں جس طرح کنجنائٹل سائنوٹک ہارڈ ڈیزیز ہوتی ہیں بچوں میں یا بڑوں میں جیسے کہنا چاہیے جب یہ ہارڈ کی بیماری شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ ہونا شروع جاتا ہے ناخن میں سٹک ہو جاتا ہے یہ جو اتنا ڈرم سٹک ہو جاتی ہے فیپڑوں کی بیماری ہیں ٹی بی کے اندر ہو جاتے ہیں لنگ کینسر کے اندر فیپڑوں کا کینسر میں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ امپائمہ تھوریسس کہلاتا ہے پی پڑ جاتی ہے فیپڑوں میں اس کے اندر جو ہے یہ ڈرم سٹک یعنی سچ پوچھے تو سانس اور گردش خون کو متاثر کرنے آلی تمام تر بیماری میں اس کے علاوہ یہ جگر کی بیماریوں میں سروسس اپ لیور بڑا کومن ہے جی کیا ہوگا لیور سروسس ہو گئی پیٹ میں پانی بھر گیا اس میں ہو جاتا ہے جگر ساتھ میدے کی ایسی بیماریوں ہوتی ہیں میل اپس آکشن سینڈروم جس میں کرون ڈیزیز اور آلسریٹیف کولائٹس یہ خاص بیماریوں ہوتی ہیں جس میں کھانا آزم نہیں ہوتا اس میں ہی ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ سی اے ایسو فیگس مطلب جو کھانے کی نالی اس کا چینسر جو ہے اس کی بھی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو فنگر کلابنگ ہو جاتی ہے یعنی اس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور یہ جسم کی اندرونی بیماری تائی مومہ ایک ہوتا ہے تیومر ہوتا ہے تائی مومہ کے نام سے تائی موس کلائنٹ کا اس میں ہو جاتا ہے بہت ساری ہیں یہ تو اگر ہم ڈرم میسٹیک میں بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے بہت کتنا ہی یہ پروگرام کا ٹائم میں ختم ہو جائے ایک دو تیسیار کر کے تو یہ مطلب یہ ہے تھوڑا سا خطرناک اس میں آتا ہے آدمی کو ڈرم میسٹیک جب بوجھ جائیں یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کو قطعی طور پر پروپر فیزیشن کو دیکھائیں کہ میرے ناخنوں میں مینگلوں میں کیا ہو رہا ہے بلکہ ٹرک صاحبی میں آپ تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوڑی سی کا مشروع بریک کا بریک سے واپس آ کر ناخنوں کی صحت کے مطالق مزید بات کی جائے گی کی پوچنگ ڈہل شو ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈرکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ ناخنوں کی صحت کے مطالق آئیے بات چیز کا سلسلہ آگے بڑھیں ڈرکٹر صاحب ضعابتی اس دیکھا جاتے ہیں ایک دائمی مرض ہے ان مریضوں میں خاص کر ٹائپ ٹو جن کے اندر ہوتی ہے ڈائیبیٹک فوٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور کافی خوف بھی پائے جاتا ہے ناخن کاٹنے کے معاملے میں ان کے اندر ناخنوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ضعابتیس کے ساتھ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ڈائیبیٹیس کے اندر جو ہوتا ہے ناخنوں میں دو طرح کی مثلا پیشنٹ کے ساتھ پریشانی کر سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کا مایکرو انجوپیتی ہو رہی ہے مطلب یہ کہ اس کی خون کی ویسل جو وہاں تک ناخن تک جیسے کہنا چاہیے موٹی ہو رہی ہے تو خون پروپر نہیں جا رہا ہے یعنی سرکولیشن اس کا متاثر ہو گیا پروپر تک اس کی نریشمنٹ نہیں جا رہی ہے اس ٹیشو تک جہاں تک پہنچنی چاہیے اور دوسری یہ کہ جو نرف سپلائی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر جو ہوتی ہے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کام نہیں کرتا بعض وقت آپ نے دیکھا ہو گئے چپل پہنچنے جا رہے ہیں چپل جوتا اتر گیا پتہ نہیں چلا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سنسیشن لاؤس ہو گئی ہے تو وہاں پر کوئی بھی آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں انگوٹے سے خون نکل رہا ہے اس جیس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا تو آپ پروپر کیئر نہیں کر سکے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دوسرا ہے یہ کہ چھالے میں اس میں نکلنا شروع آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یا بڑے بھی بوائلز وہ نکل آتے ہیں جیسی کے لئے سے آپ نے کسی گرم چیز کو پکڑ لی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی تو نتیجہ کے طور پر کیا ہوگا کہ وہاں پر انفیکشن ہوگا اور پھر جو ادھر انفیکشن ہوتا ہے ناخونوں کے ترمینلس ڈیجٹس پر جائے وہ ہاتھ کے ناخونے یا پیر کے ناخونوں جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے ترمینلس ڈیجٹس سے وہ بیماری بڑی تیزی سے فلیر اپ کرتی ہے بڑھتی ہے کیونکہ اس کے دونوں چیزوں کا سامنا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ خون کی سپلائی پروپر نہیں ہے جراسیم وہاں بہت تیزی سے جسے حملہ کرتے ہیں اور اس کے تیزی سے وہ اپنے اس میں بڑھاتے ہیں لپیٹ میں لیتے ہیں بلڈ سپلائی کم ہونا شروع ہوتی ہے نتیجہ کے طور پر گینگرین جسے جسے بڑھتا ہے یہ جراسیم جو ہوتے ہیں بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور پھر اس حصے میں پہلے ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جیسے کہنا ہے کلر چیزی ہوتا ہے پہلے ریڈ ہوتا ہے پھر وہ بلیک ہو جاتا ہے جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیں اب وہ حصہ تقریباً ختم ہو گیا ہے مردہ ہو چکا اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے تو شوگر والے کے لیے بہت زیادہ اپنے ہاتھ پیر کے ناخنوں کو ٹرمینل ڈیجٹس کو پوروں کو بہت حفاظت کرنی چاہیے شوگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے ورنہ یہ جو حصہ ہے بہت تیزی سے بہت تیزی سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور زخم جو ہوتا ہے اس کا پھر وہ لاعلاج یا ناکابل علاج ہو جاتا ہے ڈاکٹس صاحب ہمارے پروگرام کی توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اور ناخنوں کی حفاظت کے لیے انسان کو کس خصم کے اخدامات کرنے چاہیے جی سب سے پہلے تو ناخنوں کی جس طرح آپ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں چہرے کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح اپنے ناخنوں کو بھی مطلب ٹائم دیں اس کی پراپر صفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کے صفائی کا خیال رکھیں ناخنوں کو وہ خواتین جو کہ زیادہ تر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو ان کا مجبوری ہے کہ کام کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے تو یہ کہ عام آدمی بھی عام جو بھی خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک تو اپنے ہاتھوں کو ڈرائی رکھیں خوشک رکھیں ناخنوں کو اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی مویسٹرازر جو ہے وہ دن میں دو تین مرتبہ ضرور لگا ہے خوشکا ناخنوں کے اطراف جو کیوٹیکل یا جل آپ نے نام لیا کہ اس جگہ پر مویسٹراز کریں تاکہ وہ کیوٹیکل ڈسرپٹ نہ ہو پھٹے نہ ہو ڈیمیج نہ ہو تاکہ اندر کی طرف جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ جرسیم اس میں بیٹھ نہ سکے اس کے اس کے علاوہ جو پھر کے خصوصا جیسے میں نے بتایا کہ جو جوتا ہے وہ ہمیشہ کھلا ڈیلا ہونا چاہیے آگے سے اس کا جو اگلیاں آپ کے آرام سے رہیں انگروینگ ٹونیل کا مسئلہ نام اچھا بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک گھر میں دو تین ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں تو جناب وہ اپنے جوتے ایک دوسرے کے چینج کرتے ہیں موزے چینج کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہ ہے پنگر انفیکشن ہے تو وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے اپنا جوتا اپنے موزے الیدہ رکھیں اور اگر جس کو کوئی ہے مطلب اس طرح پنگر انفیکشن تو وہ بھی موزے کارٹن کے استعمال کریں دن میں دو مرتا کم اس کا موزے کو چینج کریں یہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات آیا پھر ناخنوں کو کاٹنے کے لیے ہم لوگ جو ناخن ناخن کاٹتے ہیں وہ کرف کاٹتے ہیں گول کر کے کاٹتے ہیں ناخن ہمیشہ ناخن کو اسٹیٹ کاٹا جائے کبھی بھی کرف ناخن نہیں کیونکہ جب ناخن کو کرف کاٹا جائے تو ناخن اندر دھسنا شروع جاتا ہے تو ناخن کو تھوڑا بڑھنے دیں اس کو اسٹیٹ کاٹیں اسٹیٹ کاٹیں تاکہ یہ جو ہے اس کو مطلب اندر دھسنے کے لیے نہ ہو پھر دوسرے اُلٹے اسی دے جو جو یہ لگاتے ہیں اور اس کو جب واش کیا جاتا ہے تو اس میں مختلف کیمیکل جس میں ایسی ٹون یا فارملٹی ہائیڈ ہوتا ہے وہ نہ یوز کیا جائے اسٹرانگ کیمیکل وہ آپ کے ناخن کو خراب کرے جا اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں ناخنوں کو اچھا کرنا ہے تو ناخنوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور شوگر جس طرح ڈائیبیٹیز یا کوئی آپ کی بیماری اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اسموکنگ اس سے بھی پرہیس کریں کیونکہ اس سے بھی جو ہوتی ہیں بہت ساری اچھی بیماری ہوتی ہیں جیسے بلڈ بیسل خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جو ہوتا ہے یہ ناخنوں کی صحت متاثر متاثر ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب کہ اچھے پروگرام میں آپ آئے اور بہت ساری اہم معلومات میں افرائم کی ناظرین اجازت چانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انسان کی صحت کو برقرار رکھنے میں ناخنوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو لوگ اپنے ناخن بڑھاتے ہیں یا ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے یا ان میں میل جمع ہونے دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ غزہ کے ساتھ وہ میل ان کے نظام حضم کو متاثر کرتا ہے اور اکثر ڈائریا وغیرہ اس خسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے ناخنوں کو کاٹ کر رکھنا چاہیے اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اگرام کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ